شارٹ کٹ نکالنے کے چکر میں جانا میرا تو بیٹا چلا گیا تھا دو مہینے کے لیے اسپتال میں تو بس یہ شارٹ کٹ کا ہی شاکسانہ تھا تو وہ ٹکرا گیا گاڑی سے اور پھر جو ہوا وہ ہوا میرا بارا بیٹا ہے جو بغداد جس دن سے حمید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا موٹر سیکل پر وہ دن اور آج کا دن ہے یہ موٹر سیکل سے دور ہے اس کی اب حمد ہی نہیں ہوئی موٹر سیکل جیوز کرنے کی اور مجھے یاد ہے کہ یہ ایک عرصے تک پیدل چلتا رہا ہے موٹر سیکل پر نہیں بیٹھتا تھا اتنا اس کے اندر جو ہے نا موٹر سیکل کا ایک ڈر بیٹھ گیا اور آج تک اس کے اندر یہ موٹر سیکل کا ڈر شاید بیٹھا ہوا ہے کوئی کا دکہ اس نے سواری کر لیا چلائی تو شاید نہیں ہوگی کوئی پیچھے بیٹھ گیا تو پتا نہیں ہے بیٹھ گیا ہوں تو لیکن نہیں ہے تو اس طرح کے واقعہ تو نا جانے کتنے ماباب کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اچھا ہر کوئی کسی وجہ سے نہیں خود اپنی ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے نا کہ ہر یوں چلے جاتے ہیں ادھر سے چلے جاتے ہیں کبھی کوئی رکشے والا شارٹ کٹ لے رہتا ہے کبھی کوئی ٹرک والا شارٹ کٹ لے کبھی کوئی موٹر سیکل والا کبھی کوئی پیدل چلنے والا بھی رونگ 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 بے جا رہے ہوتے ہیں کیا کیا جائے نتیجہ آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کسی کی ٹانگ ٹو ٹی وی ہے کسی کی ران پر تکلیف ہے کسی کے پاؤں پر تکلیف کسی کے ہاتھ پر کسی کے کمر پر کسی کے سر پر الگ الگ چھوٹے لگتی ہیں اور پھر پر پرابلم الگ یہ دو منٹ کا کام تھا میری سچارٹیں اتر جاتے دو منٹ کا کام تھا گھم کر آ جاتے تو یہ سارے چیز ہو سکتی تھی لیکن یہ نہیں کرتے موٹر سیکل والے سمجھتے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پرابلم ہوتا ہے وہ گاڑی سیدھی آپ کی سائٹ روڈ سے آ رہی ہے اور آپ رونگ بے جا رہے ہیں تو کیسے کام چلے گا تو اللہ کریں کہ ہم یہ سبجھیں یہ بہت اہم اور بڑا دل جلانے والا موضوع ہے اسپیشلی یہ ٹرافک والا جو ہے سرک پار کرنی ہے بریج بناوا ہے بریج سے جائیں یہ غلط راستہ اختیار نہ کریں جلد بازی کی وجہ سے شارٹ کٹ بندہ لیتا ہے اور کئی جلد بازی ایسی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہیں امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو ٹرافک کے کانونے نہ تقریباً سمجھ میں آنے والے ہیں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ پرد نہیں کہہ سکتے جو خلاف اشارہ ہوگا وہ خلاف اشارہ ہوگا لیکن تقریباً سمجھ میں آنے والے ہیں کہ اس میں لوگوں کی بھلائی اور بہتری چھپی ہوئی ہے اب اتنا ٹرافک بڑ گیا ہے پھر اتنی چیزیں بن رہی ہیں تو آدمی اپنے آپ کو دو منٹ سرکوں پر تمبرے پر بورڈ لگے ہوئے ہیں تیز افتاری تباہ کر یہ دو منٹ آپ کی جان سے زیادہ کمتی نہیں ہے تو دو منٹ بچانے کے چکر میں بندہ دو مہینے کے لئے بستر پر چلا جائے تو یہ سمجھ داری تو نہیں ہے